اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اور صفت کا استعمال بعد میں کیا جاتا ہے ہم اس کی پڑھائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں قبید بڑا صغیر چھوٹا متوسط درمیانا حازہ کتاب ان قبید یہ کتاب بڑی ہے حازہ کتاب ان صغیر یہ کتاب چھوٹی ہے حازہ کتاب ان متوسط یہ کتاب درمیانی ہے حازہ ولد ان قبید یہ لڑکا بڑا ہے حازہ ولد ان صغیر یہ لڑکا چھوٹا ہے حازہ ولدن متوسط یہ لڑکا درمیانہ ہے کبیرو بڑا صغیرو چھوٹا متوسطہ درمیانہ اب یہاں پر آپ کو یہ ایک بات بتاتی چلوں جیسے ہم نے اسم اشارہ میں کیا تھا کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے اس طرف ہم نے اشارہ کرنا ہو تو ہم مذکر اور مونس کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر چیز مذکر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ حازہ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر مونس ہو تو اس کے ساتھ حازہی کا استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم صفت اور مصوف میں بھی دیکھیں گے اگر جو چیز ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ مصوف جو ہے وہ مذکر ہے تو ہم اس کے ساتھ صفت بھی مذکر کی لگائیں گے جیسے حازہ کتاب انکبیر اب کتاب لفظ جو ہے یہ مذکر ہے اس لیے ہم نے یہاں پر جو صفت استعمال کی وہ بھی مذکر کی ہی استعمال کی لیکن اب جو ہم جملے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ مونس کے استعمال کیے گئے ہیں تو ان کے اندر اس کی صفت بھی ہم مونس کی ہی استعمال کریں گے اور اسی سے جیسے کبیر سے کبیرہ صغیر سے صغیرہ متوسط سے متوسطہ اب ان جملوں کو دیکھ لیتے ہیں حازہی ساتھ ان کبیرہ یہ گھڑی بڑی ہے حازہی ساتھ ان صغیرہ یہ گھڑی چھوٹی ہے حازہی ساتھ ان متوسطہ یہ گھڑی متدرمیانی ہے اب یہاں پر ہم دیکھنے کے اسم اشارہ کا استعمال اور صفت کا استعمال ہم نے چیز کے مونس ہونے کے مطابق استعمال کیا ساتھ ان لفظ جو ہے اس کا تے ہمیں بتا رہا ہے گولتا جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لفظ مونس ہے تو اس میں ہم نے اسم اشارہ بھی مونس کا استعمال کیا اور اس کی جو صفت استعمال کی وہ بھی مونس کی حازہی بنتن کبیروہ یہ لڑکی بڑی ہے حازہی بنتن صغیرہ یہ لڑکی چھوٹی ہے حازہی بنتن متوسطہ یہ لڑکی درمیانی ہے اب ہم مقالمہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یا محمود اے محمود نعم یا سیدی جی ہاں اے میرے محترم ما اسم کا بالدکا تمہارے شہر کا کیا نام ہے ما کیا اسم نام بالدتی شہر کا تمہارا تمہارے شہر کا کیا نام ہے اسم بالدتی لاہور میرے شہر کا نام لاہور ہے اسم نام بالدہ شہر اور اس کے ساتھ یہ جو چھوٹیے کا یا کا استعمال ہوا ہے وہ میرا کے لیے ہوا ہے اسم نام بالدتی میرے شہر کا لاہور لاہور ہے ہل لاہور کیا لاہور بالدتن شہر ہے کبیراتن بڑا کیا لاہور بڑا شہر ہے نعم جی ہاں لاہور لاہور بالدتن شہر ہے کبیراتن بڑا جی ہاں لاہور بڑا شہر ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالدتن لفظ جو ہے وہ مونس ہے تو اس کے ساتھ ہم نے صرف بھی مونس کی ہی استعمال کی ہے اور ایک اور بات کہ ہم نے مصوف کا استعمال پہلے اور صفت کا استعمال بعد میں کیا ہے ما اسمو کا دولتی کا تمہارے ملک کا کیا نام ہے بالادہ شہر کو کہتے ہیں اور دولہ ملک کو کہتے ہیں ما کیا اسمو نام دولتو ملک کا تمہارے تمہارے ملک کا کیا نام ہے اسمو نام دولتی میرے ملک کا نام پاکستان ہے کیا پاکستان بڑا ملک ہے نام جی ہاں ہیا وہ دولت ملک ہے جی ہاں وہ بڑا ملک ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسمو اشارہ ہم نے ہیا کا استعمال کیا ہیا ہیا لفظ جو ہے وہ مندس کے لئے آتا ہے اور ہوا لفظ جو ہے وہ مذکر کے لئے آتا ہے دولہ لفظ کیونکہ مندس تھا اس لئے ہم نے اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی مندس کا استعمال کیا ہے ما اسمو کا کیا نام ہے مدرس ساتی کا تمہارے مدرسے کا تمہارے سکول کا تمہارے سکول کا کیا نام ہے تمہارے مدرسے کا کیا نام ہے اسمو ہا اس کا نام اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ہا کا استعمال کیا یہ بھی مندس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا نام جامعہ علوم الاسلامیہ اس کا نام جامعہ علوم اسلامیہ ہے سمین موٹا نحیب کمزور متوسط درمیانہ حازہ ولد سمین یہ موٹا لڑکا ہے حازہ ولد نحیب یہ کمزور لڑکا ہے وحازہ متوسط اور یہ درمیانہ ہے حازہ ہراتن سمینہ یہ موٹی بلی ہے حرہ بلی کو کہتے ہیں اور سمینن موٹی حازہ ہراتن سمینہ یہ موٹی بلی ہے حازہ ہراتن نحیب یہ کمزور بلی ہے وحازہ متوسط اور یہ درمیانی ہے حل انتہ سمین کیا تم موٹے ہو لا نہیں بل بلکہ انا میں متوسط درمیانہ بلکہ میں درمیانہ ہوں حل زمینو کا نہیں کیا تمہارا دوست کمزور ہے زمین کہتے ہیں دوست کو اور کار جو ہے اس کے ساتھ زمینہ ہی ہے حل کیا زمینو دوست کا تمہارا کیا تمہارا دوست نہیں کمزور ہے لا نہیں بل بلکہ ہوا سمین وہ موٹا ہے نہیں بلکہ وہ موٹا ہے حازہ فاطمہ یہ فاطمہ ہے وطل کا زینب اور وہ زینب ہے ہما طفلہ تانی وہ دونوں بچیاں ہیں فاطمہ طفلہ تن متوسطہ فاطمہ درمیانی بچی ہے وزینبو اور زینب طفلہ تن بچی ہے نحیفہ کمزور اور زینب کمزور بچی ہے اب ہم اس کا سوال نمبر ایک دیکھ لیتے ہیں اس کی مشکہ ہمارا سوال نمبر ایک ہے عربی میں ترجمہ کریں اس کا پہلا جملہ ہے یہ بڑا عالم ہے حازہ عالمون قبیر حازہ یہ عالمون عالم قبیر بڑا اب یہاں پر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ صفت اور مصوف کے استعمال میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ کریں عالم جس کی جو صفت ہے وہ بیان کی جاری ہے عالم مصوف ہے مصوف پہلے آئے گا اور صفت جو ہے وہ بعد میں آئے گی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ بڑا عالم ہے حازہ عالمون قبیر دو باتوں کا خصوصی خیال رکھیں یہ مصوف کو پہلے اور صفت کو بعد میں استعمال کریں اور دوسری بات یہ کہ مذکر اور مونس کا بھی خیال رکھا جائے اب یہ جو جملہ ہے یہ مذکر کا تھا اس لیے یہاں پر ہم نے اسم اشارہ بھی مذکر کا استعمال کیا ہے اور اس کی صفت بھی مذکر کی ہی استعمال کی ہے یہ بڑا عالم ہے حازہ عالمون قبیر یہ چھوٹا بچہ ہے حازہ تفلن صغیر اب تفلن جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ اسم اشارہ حازہ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر کی ہی آئی ہے وہ درمیانہ گھر ہے ذالکہ بیتن متوسط ذالکہ وہ یہ اور وہ کا بھی خصوصی دہار رکھیں اسلامباد بڑا شہر ہے اسلامباد بلدتن قبیر یہ چھوٹا بازار ہے حازہ سوکن صغیر یہ میرا شہر ملتان ہے ملتانو بلدتی بلدہ شہر اور اس کے ساتھ جو یا کا اضافہ ہے وہ میرے کے لیے آیا ہے ملتانو بلدتی ملتان پرانا شہر ہے ملتانو بلدتن قدیما یہ بڑا کتب خانہ ہے اب یہ والے یہاں سے ملتان کتب خانہ چھوٹی موٹر اور پرانی سائیکل یہ جو الفاظ ہیں یہ مونس کے ہیں تو ان کے ساتھ ہم جو صفت ہے وہ بھی مونس کی ہی استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی ہم مونس کا ہی استعمال کریں گے ملتان پرانا شہر ہے ملتانو بلدتن قدیما بلدتن لفظ جو ہے یہ مونس ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی صفت بھی مونس کی ہی استعمال کی ہے قدیما یہ بڑا کتب خانہ ہے یہ چھوٹی موٹر ہے وہ پرانی سائیکل ہے اب سوال نمبر دو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو ہے اردو میں ترجمہ کریں حازہ بلدی قراتشی یہ میرا شہر کراچی ہے حازہ یہ بلدی میرا شہر قراتشی کراچی ہے یہ میرا شہر کراچی ہے واحازی ہارتی یہ میرا محلہ ہے حازی یہ ہارتی ہارتن محلہ اور اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ میرا کے لیے آیا ہے یہ میرا محلہ ہے اسم ہاں اس کا نام علامہ بنوری ٹاؤن اس کا نام علامہ بنوری ٹاؤن ہے ہیا ہارتن کبیرہ یہ بڑا محلہ ہے ہیا یہ ہارتن محلہ ہے کبیراتن بڑا مدرسطی میرا مدرسہ علی شعر جمشید پر ہے یا جمشید سڑک پر ہے حازہ یہ زمیلی میرا دوست شاہدن شاہد ہیں یہ میرا دوست شاہد ہیں ہوا ولدن سمین وہ موٹا لڑکا ہے ہوا وہ ولدن لڑکا ہے سمینن موٹا وہ موٹا لڑکا ہے زاکہ وہ جاری میرا پڑوسی احمدو احمد وہ میرا پڑوسی احمد ہے احمدو احمد والدن لڑکا ہے نحیف کمزور احمد کمزور لڑکا ہے وہ اخوہو اور اس کا بھائی والدن لڑکا ہے معتدل درمیانہ اور اس کا بھائی درمیانہ لڑکا ہے آپ کے پاس یہاں پر قائدے میں صفت اور موصوف کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اس کی تعریف اس کی دیفینیشن بتا دی گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے ایک دفعہ میں اس کو پڑھ دیتی ہوں عربی زبان میں موصوف پہلے اور اس کی صفت چاہے اچھی ہو یا بری بات میں ذکر کی جاتی ہے اگر موصوف مذکر ہو تو صفت مذکر اور موصوف مونس ہو تو صفت بھی مونس آئے گی جیسے حازہ کتاب حازہ کتاب انکبیر یہ کتاب بڑی ہے حازہی کراست انکبیرہ یہ کاپی بڑی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو الفاظ مانی دیئے گئے ہیں جو آپ کو اس ایکسرسائز کو اس مشکو کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اس کے علاوہ دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ آپ کے ایم سی کیوز میں اس کا علاق سے سوال آتا ہے اور الفاظ مانی کا علاق سے سوال بھی آ جاتا ہے اور یہ الفاظ مانی ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے تو اس لیے اس کو توجہ سے اس کے قائدے کو اور اس کے الفاظ مانی کو آپ نے بہت توجہ سے یاد کرنا ہے اس چپٹر میں ہم نے صفت اور موصوف کے بارے میں اور صفت بعد میں آتی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موصوف اگر مذکر ہو تو اس کی صفت میں مذکر آتی ہے اور اگر موصوف مونس ہو تو اس کی صفت بھی مونس ہی استعمال کی جاتی ہے جزاکم اللہ خیال